اسلام علیکم ایومن اے ہرمائید نہیں جائے اگر آپ ایماری ہماری ہرمند تودی ہم بر dormے ہرمند ہرم نمی ملک لگا دھائیں ہم نے سوچا شکرنا اب آپ سب کو پتا ہے کہ چھوٹیاں ہوئی ہیں ابنسویب خیون، پاکستان میں بھی اور یہاں یوکے میں بھی بچے آپ کو بتا ہے کہ بور ارجاتے ہیں ہم نے سوچا شکرنا اب اجھے ہم جائیں ہے اور اس چoned لیں تقریسیں اجائیں کو ایکسپلور کر کے یہ اس کی انٹرنس ہے یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ انہوں نے ویب بنائے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح سے انہوں نے ٹراپیکل ورلڈ یہ فوریس سب بنایا ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں نے انیملز رکھے ہوئے ہیں ریپٹائلز ہیں ڈیفرنٹ کریچرز ہیں جن کو دیکھے کافی مزہ آتا ہے بچے کافی انجوائے کرتے ہیں انفیکٹ بڑے بھی کافی جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں مجھے پرسنلی اس جگہ کو ایکسپلور کر کے کافی مزہ آیا تھا انفیکٹ میں بلکل بھی بور نہیں ہوئی آلموسٹ آپ کو وان آور لگتا ہے آپ اس جگہ کو دیکھتے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں پکچرز لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ کروکوڈائل تھا جو کہ دیو ٹو نیٹ جو ہے وہ پراپرلی اس کو کیپچر نہیں میں کر سکی بٹ وہ اس ٹرائم پہ سویا ہوا تھا سو ایس اچ جو ہے وہ اس کو دیکھے تو مجھے اتنا مزہ نہیں آیا بٹ اور کافی چیزیں تھیں جن کو دیکھے کافی جو ہے وہ میری بیٹی نے مہشلہ کافی انجوائے کیا تھا یہاں پہ فش کافی زیادہ تھی ڈیفرنٹ وارٹر فالز بنی ہوئی تھی جو کہ دیکھ کے کافی آپ کو اچھا لگتا ہے ایک چیز تھی گرمی بہت زیادہ آپ کو جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو آپ جائے تو اپنی جو آپ نے ان کو لیر اپ کیا ہوئے آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ افکورس انہوں نے یہ جتنے بھی پلانٹس لگائے ہوئے ہیں جو بھی انیمالز انہوں نے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کی لیونگ کے لیے جو ہے وہ سارا کور انہوں نے کیا ہوئے اور ایک انوائرمنٹ بنایا ہوئے اس طرح سے کہ جو ان کو اندر ہی ساری چیزیں وہ مہیا کر رہے ہیں تو سو کافی جو ہے وہ گرمی محسوس ہوتی ہے یہ انہوں نے ایکویریم سا بنایا ہوئے جس کے اندر آپ کو بالکل جو ہے ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس مندر کے اندر یہ مچھلیاں اور ڈیفرنٹ جو اور ٹائپس ہیں ان کی وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور بالکل اسی طرح سے ہی یہ فیل آ رہی تھی کیونکہ انہوں نے تمام جانوروں کو جس طرح سے ان کی لیونگ ہے ان کی فوڈ کا سسٹم ہے ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ رکھا ہوا تھا یہ بھی کوئی مچھلی ہی ہے ڈیفرنٹ قسم کی اللہ تعالیٰ کی مختلف محلوق ہے جو کہ دیکھ انسان کافی حیرت زدہ بھی ہوتا ہے کہ کیسی کیسی چیزیں ہیں دنیا کے اندر اور کس طرح کی یہ جانور ہے محلوق ہے یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایسے پات بنے ہوئے ہیں جو کہ آپ ہود ہی آگے چلتے جاتے اور آپ کو پتا چلتا جاتا ہے یہ روف ٹاپ ہے دیکھیں ٹوٹلی کورڈ ہے انہوں نے اس طرح سے اس کو سارا سیٹ کیا ہوئے ہیں اس لئے آپ کو ایسے پلس پوائنٹ مجھے اس جگہ کا یہی لگا کہ بارش ہے یا ویدر جیسا بھی ہے ویدر آپ کو جو ہے وہ اس کے لئے پرابلم نہیں کرے گا کیونکہ یہ ساری جگہ انہوں نے انڈور بنائی ہوئی ہے یہ وارٹر فال ہاؤس ہے آگے جو ہے وہ وارٹر فال ڈیفرنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ساتھ میں جانور ہیں کچھ مختلف قسم کے یہ جگہ جو ہے وہ کافی بڑی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو آوڈر ایریا بھی ہے اور موسٹ یہ سیون ہنڈر ایکر پہ جو ہے وہ سارا یہ ایریا بنا ہوئے ہیں اور اس جگہ کو جو ہے وہ نائنٹین الیون میں کنال گارڈن راؤنڈ ہے پارک کا اس کو نام دیا گیا تھا اگین اس کو ری بلڈ کیا گیا پروپرلی اس کو جو ہے وہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں ٹراپیکل ورلڈ کا جو ہے وہ نام دیا گیا تھا اور تب سے اس کا بقائے تھا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا اور یہ آلماس سارا سال اوپن رہتا ہے جس کرسمنس یا باکسنگ ڈیز میں جو ہے یہ بند ہوتا ہے ادھر وائز یہ آل آور دا ہیئر اوپن رہتا ہے اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنی ٹکر جو ہے وہ آن لائن ہی بک کروائیں تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا ادھر وائز اف کورس آپ کو کیوں میں لگنا پڑے گا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کافی کنزیوم ہو جاتا ہے تو بیٹر یہ ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹکٹ آن لائن بک کروائیں اور یہ کافی جو ہے ان فیکٹ یورپ کا لارجسٹ پارک ہے انڈور زو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو کیونکہ کافی بگ ایریا پہ یہ بنا ہوا ہے یہ میں نے گرین کلر کا یہاں پہ سنیک دیکھا تھا جو کہ دیکھیں مجھے کافی حیرت ہوئی میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ای تنگ یہ وہاں پہ جو ورکرز ہیں اس کو باہر نکال کے تو دوسرے کسی کو رکھ رہی تھی یا ان کو فوڈ دے رہی تھی کیونکہ اندر ہی ان جانوروں کے فوڈ کا سسٹم بھی بنایا گیا ہوئے ان کا جس طریقے سے وہ رہتے ہیں جو جو جانور جو چیز ان کو جیسے چاہیے ہوتی ہے وہ ساری انہوں نے جو ہے وہ ارینج کی ہوئی اور پورا ایک انہوں نے یہ جنگل سا فورس سا بنایا ہوئے جس کو دیکھ کر کافی جو ہے وہ بچے بڑے سب ہی انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ویز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ آگے چلتے جاتے ہو اور آپ کو ساتھ دوسرے جو انہوں نے یہاں پہ پیجنز بھی تھے سیگلز بھی تھے سپیروز ڈیفرنٹ کلرز کی وہ سارے جانور جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے کافی مزا آتا ہے یہ تیو ٹوٹس ہے میری بیٹی اس کو دیکھ کے کافی انجوائے کر رہی تھی یہ یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ جانور ہے اس کا نیم ہے میر کیٹ یہ کافی فنی آنیمل تھا جو کہ جیسے ہم منکی کو دیکھتے ہیں ہم بچے بڑے اس کو دیکھ کے کافی انجوائے کرتے ہیں تو یہ اینیمل بھی جس لائک تیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے بھی کافی اچھا لگ رہا تھا یہ جی ٹوٹس ہے یہ جیسے جس طرح سے وہ رہتے ہیں ان کی فوڈ کا بھی انہوں نے اینجمنٹ کیا ہوئے سارا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے اسی طرح سے سیٹ کیا ہوئے سو مجھے یہ دیکھ کر اس جگہ کو دیکھ کے کافی اچھا لگا ایویل ڈیفنیٹلی ریکومنڈ ڈیس پلیس جو لوگ یہاں پہ یوکے میں رہتے ہیں وہ افکورس اس جگہ کو وزٹ کریں ان کو کافی مزا آئے گا یہاں پہ سکول کالوجیز کے ٹریپس بھی آتے ہیں بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک انفرمیٹیو ایریا ہے افکورس جو سکول گوئنگ کیڈز ہیں ان کے لیے تو آپ پلیز ضرور یہاں پہ جائیں لیڈز میں یہ ہے ٹروپیکل ورلڈ سو ہم نے کافی انجوائے کیا تھا اور کافی ہمیں مزا آیا تھا اس جگہ کو انجوائے اس جگہ کو ایکسپلور کر کے میری بیٹی نے کافی انجوائے کیا تھا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کافی ہیپی ہے اور کافی بلکل بھی انفریکٹ وہ ڈر نہیں رہی تھی جو بھی انیمل سے ان کو دیکھ کے وہ انجوائے کر رہی تھی یہ ساتھ ہی یہاں سے جو ہے وہ اوے اوٹ ہے انہوں نے جو روف ہے وہ بھی اسٹان سے یہ لائٹس وغیرہ سٹ اپ کی ہوئی ہیں ساتھی یہاں پہ یہ جی ہتم ہو جاتا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ باہر کو اب نکلتے ہیں ہمارے اوٹ لگ جاتا ہے آپ کو اس جگہ کو ایکسپلور کرنے میں اور انفریکٹ پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور مزہ آتا ہے آپ پکچرز بنواتے ہیں اور انیملز کے ساتھ ہوش ہوتے ہیں یہ ساتھی باہر آوٹ دور جو ہے وہ اندر ہی شاپ ہے ایک گفت شاپ ہے یہاں سے آپ ٹائز بھائے کر سکتے ہیں اور جو بھی فورس میں انیملز ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پہ انہوں نے یہ ٹائز بنائے ہوئے ہیں یہاں سے ساتھی باہر نکلیں تو آگے جو ہے جی کیفیٹ ایڈیا ہے یہ کافی جو ہے یہاں پہ ٹائز انہیں رکھے ہوئے ہیں بوکس ہیں کچھ بچوں کے لیے جو سکول گوئنگ کیٹس ہیں وہ ان کو بائے کر سکتے ہیں آفورس they can get a lot of information regarding these animals ابھی جب یہ میں پوسٹ کروں گی تو آفورس انشاءاللہ ٹومارو جو ہے وہ نیو یئر سٹارٹ ہو جائے گا سو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیا سال ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اچھا اور حشیوں برا لائے اور جو بھی بیماری کوویڈ کی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس جو وبا کو ہتم کر دے اور ہم سب کے لیے نیا سال کو بہت اچھا اور حشیوں برا لائے سو پلیز اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور سب کے لیے جو ہے وہ یہ نیا سال بہت اچھا اور بہت حشکوار آئے یہ باہر ایک پارک بنا ہو گا ہے اس کو انجائے کریں آئی ہوب آپ نے آج کا یہ جو ولاگ ہے وہ اس کو انجائے کیا ہوگا مجھے پریز ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اپنی نیکس کسی ویڈیو میں کسی ریسیپی میں آپ کے ساتھ ملوں گی تب تب کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ thank you for watching